اسلام علیکم دوستو سیویل ٹیک ڈیزائن سی ٹی ڈی اکیڈمی میں آپ کو خشام دی دوستو آج ہم ہیٹرولوجی اینڈ وٹر سورس مینجمنٹ یا فلوڈ میکنکس کا ایک نمیریکل کریں گے جو کہ سٹریم فلو یا ڈسچارج میرمیٹ میں سے لیا گیا ہے تو دوستو ہمارے پاس جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے کمپیوٹ سٹریم فلو فور در میرمیٹ اٹھ گیون ان کولمز 1 تو 5 اف تیبل بلو اس کا مطلب ہمیں جو کولم 1 سے لے کے کولم 5 تک اس ٹیبل میں شو کیا گیا ہے یہ ہمیں گیون ہے اس کے علاوہ یہ ایکویجن بھی گیون ہے اے اور بی جو کانسٹ یا کوفشنٹس ہیں وہ بھی ہمیں گیون ہیں اور این یعنی ریولیشن پر سیکنڈ ہم نے خود کلکولیٹ کرنا ہے اور سو کلکولیٹ ایوریج ویلوسٹی ایوریج دیکھت اور ہائیڈرولک دیکھت تو ہمیں ایوریج ویلوسٹی اور ہائیڈرولک دیکھت بھی کلکولیٹ کرنا ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمیں ٹیبل ہے یہ گیون ہے اسی ٹیبل کو میں نے یہاں پہ گرافیکل رپریزنٹیشن کے ذریعے سے بھی شو کیا گیا تاکہ ہمیں آسانی وجہ سمجھ دیکھیں دوستو یہ اگر سپوس کریں آپ کے پاس کروس سیکشن ہے ایک ریور کا یہ اس کے بینکس ہیں دونوں ٹھیک ہے تو یہ ہمیں شوک میں نے شوک کیا ہے اس کو سب سے اوپر جو ہمیں کولم ون کو میں نے شوک کیا ہے اس بینک سے اس بینک سے میں نے لینے شروع کیا ہے تو پہلے زیرو پر ریڈنگ لیں گے پھر زیرو پائنٹ سیکس پھر وان پائنٹ ٹو زیرو اسی طریقے سے ساری ہے جو ہم نے ریڈنگز لیں گے ہیں اس طرح مختلف ڈسٹنسز پہ اس کے بعد کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک ریگلر شیپ نہیں ہے تو ہمیں ریگلر شیپ بنانے کے لیے سیم ڈسٹنسز میں تقریبا ہم نے سب سیکشن بنا دی ہے تاکہ ہمارے پاس ایک ریگلر شیپ بن جائے تو ریگلر شیپ جب بن جائے گی تو ہمارے پاس کلکولیشنز کرنے میں آسانی ہوگی تو ویٹھ آف سب سیکشن یہ کولم نمبر نائن جب ہم سلوشن کریں گے تو کولم نمبر نائن جو ہمارے پاس آئے گا اس کو میں نے یہاں پہ شو کیا رہا ہے تو سارے جائے وہ زیرو پائنٹ سیکس کے سب سیکشن ہے سوائے لاس والے کے جو کہ زیرو پائنٹ نائن پہ ہیں یہاں سے ہم نے ریڈنگ لینے شروع کی زیرو سے اور اینڈ پہ ہم نے یہاں تک ہم نے جائے وہ ریڈنگز لینی ہے یہاں پہ بھی ہمارے پاس ڈپس زیرو ہوگی تو یہاں بھی ڈپس زیرو ہوگی یہ جو ہمارے پاس ویٹیکل میں یہ ہمیں ڈپس شو کر رہا ہے کولم نمبر ٹو کو اس کے لئے جو گریڈ پہن ہے یہ ہمارے پاس میٹر میٹر ڈیپس شو کر رہا ہے کولم نمبر ٹری کو یعنی جہاں ہم نے 0.3 ڈیپس تھی ہماری تو ہم نے انسٹرومنٹ یہاں پلیس کیا ہوا ہے 0.18 پہ ہمارے پاس 1.05 ڈیپس تھی تو ہم نے انسٹرومنٹ 0.84 پی بھی رکھا ہوا تھا اور 0.21 پی بھی پلیس کیا ہوا تھا تو اسی طریقے سے جو جو گریڈ ہیں یا ہمارے پاس انسٹرومنٹ کے جو ڈیپس ہا اس کو شو کر رہا ہے تو چلیے کیلکولیشن کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 1 سے لے کے 5 تک جو ہمارے پاس یہ جو کولمز ہیں یہ ہمیں گیون ہے اس کے بعد ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے کولم نمبر 6 ہم خود کلکولیٹ کریں گے جو کہ ہمارے پاس کیسے آئے گا 4 ڈیوائیڈ بائی 5 کیوں کیونکہ ڈیوائیڈ کریں گے ہمارے پاس یہ ڈیوائیڈ کریں گے ٹائم کو 50 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو 0.20 آ جائے گا ٹائم کو 55 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 0.40 اس کے لیے سے باقی ڈیوائیڈ بھی اسی طرح سے ہم نے کیلکولیٹ کر لینا ہے پھر ویلوشٹی آئیٹا پوائنٹ ہمارے پاس ایکویزن تھی ویلوشٹی آئیٹا پوائنٹ کیلئے بی اسی طرح ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس رسپیکٹیو ویلوشٹی آ جائے گی ہمارے پاس کولم نمبر سیون بی اس طرح سے جنریٹ ہو جائے گا اس کے بعد مین ان ویلوشٹی ہمارے پاس آئی ہیں ان کا ہم نے مین لینا ہے تو ہمارے پاس مین ویلوشٹی ان ویلوشٹی جو ہمارے پاس آ جائے گا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں مین کا جو فارمولا ہوتا ہے بہت بہت بیسک سا فارمولا آپ کو ہوتا ہی ہوگا ایکس بار سے ہم اس کو ریپزینٹ کرتے ہیں سمیشن اور اس کا جو فارمولا ہوتا ہے سمیشن ایکس ڈیوائیڈ بائی ایکس مطلب جتنی بھی آپ کے پاس ایکس کی ویلوشٹی آئیٹا اس کو ہم پلس کریں گے اور این یعنی جتنی بھی ویلوز ہیں اس سے ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس سب سے پہلے جب ہم بینک سے ہمارا ڈسنس جو ہے وہ 0.60 تھا اور ڈیپ جب 0.30 تھی تو ہمارے پاس جو ویلوشٹی کی وہ 0.162 تھی تو یہ ایک ہی ویلوشٹی ہے اس کو 0.162 ہی ویلو آئی گی پلاس کریں گے تو اس کو 1 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 0.162 آ جائے گا پھر جب ہم ڈسنس 1.20 ہم نے لیا اور ڈیپ 1.05 پہ گئے تو ہمارے پاس میٹر ڈیپ کی دو ویلوز ہم نے دو جگہ پہ اس کو پلس کیا تھا 0.21 پہ بھی اور 0.84 پہ بھی جگہ میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تو ان کے اگنس جو ہمارے پاس ویلوشٹی کی ویلوز آئیں وہ 0.294 اور 0.474 ان کو جب ہم پلاس کریں گے یعنی سمیشن ایکس اور ڈیوائیڈ بھی اینئی نمبر آف ویلوز جو ہمارے پاس 2 ہیں تو اس کو جب ہم ڈیوائیڈ کریں گے 2 سے تو ہمارے پاس 0.5 تو چلی ہم اس کو کلپلیٹ بھی کر لیتے ہیں یہاں سے ہمارے پاس ویلوز ہیں 0.294 پلس 0.474 ڈیوائیڈ بائی 2 تو ہمارے پاس آنسر آج ہے 0.384 تو یہی جو آنسر اسی طریقے سے جب ہم 1.80 ڈیسٹنس پہ جائیں گے اور 1.56 پہ پہ تو وہاں پہ ہمارے پاس 1.26 اور 0.3 پہ ہمارے پاس ہمارے پاس اس کے اگنس جو ویلوز آئیں وہ 0.379 اور 0.485 ہیں ان دونوں کھ ہم پلاس کریں گے اور 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو 0.432 آ جائے گا تو ہمارے پاس مین ویلوز ٹین ورٹیکل جو ہے وہ فلم نمبر 8 جنریٹ ہو جائے گا پھر ویڈھ آف سب سیکشن میں نے آپ کو پہلی دکھا دیا تھا کہ 0.60 0.60 ہم نے ویڈھ آف سب سیکشن لیا تھا اور سب سے لاسٹ والا جا تھا وہ 0.90 کا اس کی ویڈھ تھی اس کے بعد ہم دوسرے آئیں گے ہمارے پاس ہی ریگولر شیئر بن چکی تھی جو ہم ڈیوائیڈ کریں گے اس کا لیکنس کو ویٹ سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا یا ڈیپس کو ویٹ سے ملٹیپلائے کریں گے تو کالنم نمبر 9 کو ہم نے ملٹیپلائے کرنا ہوگا کالنم نمبر 2 سے تو ہمارے پاس ایلیہ کا جو کالنم ہے کالنم نمبر 10 وہ جنریٹ ہو جائے گا تو column number 10 is equal to column number 2 multiply by column number 9 تو یہ values ہمارے پاس generate ہو جائے گے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں column number 2 میں جو ہمارے پاس depth تھی یہاں پہ 0 ہے کیونکہ 5.10 لگر آپ دیکھیں جب ہم bank سے 5.10 کے distance پہ گئے تو ہم دوسرے کنالے تک پہنچ گئے تھے یہاں پہ تو یہاں پہ جو depth ہے وہ ہمارے پاس 0 ہے اور جو ہمارے پاس depth ہے وہ 0 ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں جب ہم 0 کو multiply کریں گے width 0 سے width of subsection یہاں پہ ہمارے پاس 0.90 تھا تو جب ہم 0 کو 0.90 سے multiply کریں گے تو area 0 آ جائے گا ہمارے پاس باقی بہت سیمپل سا ہے width of subsection 0.60 یہاں پہ depth جائے ہو 0.30 multiply کریں گے تو 0.50 آ جائے اسی طریقے سے 0.60 کو 1.05 سے کریں گے تو 0.63 ساری ویلیز ہمارے پاس آ جائے گی سوائے اس point کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس کیونکہ depth جو ہے وہ 0 ہو جائے گی جب ہم 5.10 پہ پہنچیں گے تو depth ہمارے پاس 0 ہو جائے گی width of subsection 0.90 تھا multiply کریں گے تو area 0 آ جائے گا اب ہم نے column number 11 یعنی discharge calculate کرنا ہے تو discharge کا بہت سیمپل سا فارمولا یہ ہے میں نے لکھا بھی ہوا یہاں پہ q is equal to ab یعنی area multiply by velocity تو ہمارے پاس velocity یہاں پہ given تھی meaning vertical velocity جو ہم نے خود calculate کی column number 8 میں ہے اور area جو ہے وہ ہمارے پاس column number nine column number 10 میں موجود ہے تو ہم column number 10 کو جب column number 8 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس discharge آئے گا لیکن یہ discharge جو ہے وہ مختل ایک section کے لیے ہے یعنی اس section کے لیے جب 0.60 width of subsection تھی اس section کے لیے یہ discharge ہے اسی طرح سے next section کے لیے 0.242 next section کے لیے 0.404 تو یہ subsections پہ ہمارے پاس discharge ہے لیکن ہمیں total discharge find out کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ان سب کو اپس میں پلس کر لیں گے تو ہمارے پاس 1.726 آ جائے گا یہ کیونکہ ہمارے پاس area یہاں پہ 0 تھا تو discharge بھی ہمارے پاس یہاں پہ 0 آئے گا تو 1.726 total discharge جاؤں یہاں پہ آ جائے گا اب ہمیں average velocity calculate کرنی تھی ہمارے پاس جو discharge کا فرمولہ ہو تھا وہ q is equal to a v تھا تو کیونکہ ہم نے average velocity یہاں سے find کرنی ہے تو area ہو گا جا کے discharge گے نیچے جا کے divide ہو جائے گا q divided by a تو 1.726 ہمارے پاس total discharge تھا total area ہم اس کو پلس کرنے بھی تو total area 4.212 ہے ان کو divide کریں گے تو 0.41 meter per second ہمارے پاس average velocity آگے پھر ہم نے average depth یا پھر hydraulic depth calculate کرنی تھی تو اس کا بھی formula simple سا ہے area divided by top fifth تو area ہمارے پاس total 4.212 ہے اور top fifth ہمارے پاس پاس جو کہ میں نے first column جو first column کیا ہے میں نے شو بھی کیا ہوا تھا graphical representation سے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس 5.10 ہے 0.60 تھا پہلے ان کو سب کو plus کریں گے ہمارے پاس 5.10 total ہمارے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک ہے یہ top fifth بنتی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک تو یہ top fifth ہمارے پاس 5.10 بن جائے گے تو جب ہم اس کو divide کریں گے 4.2.2 کو 5.1 سے ہمارے پاس average جاتے ہیں پھر hydraulic depth کا جائے گے